اسلام علیکم میں ہوں دشان احمد صدیقی آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان پی ڈی ایم میں شامل ایک اتحادی جماعت جو ماضی کے حکمران تھے ان کی ایک اہم سیاسی جماعت جو ہے ان سے نراض ہو گئی ہے اور اب انہوں نے بقاعدہ جو ہے اس کا پہلے تو کافی طبعہ اظہار کر چکے لیکن اب انہوں نے کھل کے اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے لیکن اس سے پہلے بات کروں گا اسرائیل کی جو ظلم و بربلی ہے تو دہشت گردی ہے اس کی بات کروں گا اسرائیل کے فلسطین پر اب بھی جو ہے حملے جاری ہیں شدید گولب باری جاری ہے اور جو ویشیانہ ان کا کاروائی ہے وہ انہوں نے جو ہے جو انہوں نے کہا تھا ہماس کو اور انہوں نے کہا تھا کہ غزہ کو خالی کر دیا جائے لیکن غزہ سے جو ہے نقل مکانی شروع نہیں لیکن اسرائیل نے اپنی ظلم و بربریت جو ہے جائے رکھی ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً دو ہزار دو سو پندرہ افراد جو ہے اس میں جو ہے شہید ہو چکے ہیں اگر مغربی کنارے کی بات کریں تو وہاں بھی تقریباً چوہن افراد جو ہے اس میں شہید ہو چکے ہیں اور جو ظاہر سی بات ہے جوابی کاروائی جو ہو رہی ہے جو فلسطین کی جانب سے اس میں تقریباً اب تک جو ہے تیرہ سو جو ہے اسرائیلی جو ہے مارے جا چکے ہیں تقریباً جو ہے تین ہزار سے زائد زخمی ہیں جبکہ اگر ہم بات کریں جو آٹھ ہزار فلسطینی بھی جو ہے ان شدید جو گولہ باری ہے اور جو ظلم و بروریت ہے اس کا نشانہ بن چکے ہیں آٹھ ہزار افراد تقریباً جو ہے اس میں زخمی ہیں اب اس جو ظلم و بروریت ہے اسرائیل کی اس پر اب رشیہ بھی میدان میں آگیا اور رشیہ نے اقوام متحدہ کو جو ہے اب انہوں نے خد لکھا ہے اور انہوں نے اسرائیل کی اس وحشیانہ بمباری کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کا جو تقاضہ ہے وہ یہی ہے کہ فلسطین میں جو ہے فوری طور پر جو ہے یہ جنگ بندی جو ہے جو ایک مسلط کی گئی ہے وہاں کے نیرتے مسلمانوں کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کو فل فور جو ہے روکا جائے دوسری طرح سعودیہ نے بھی اوائی سی سے کہا ہے اور ہنگامی اجلاس 18 اکتوبر کو بلایا گیا ہے اور میں اپنے پچھلے ویلوگ میں بتا چکا ہوں کہ وہاں جانی نقصان ہو رہا ہے یہاں آپ تک صرف جو ہے اجلاس بلایا جا رہا ہے اور اجلاس ہوں گے اور اجلاس کے بعد بھی جو ہے پھر فیصلے ہوں گے کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے اب یہ افسوسناک واقعے میں ایک صحافی بھی شہید ہوئے جو اس وقت ویڈیو بنا رہے تھے فلسطین میں جن کا نام محمد شہاب ہے وہ اپنی جب ویڈیو اپلوڈ کر رہے تھے اور اس وقت بھی پیچھے سے گولہ باری کی آواز آ رہی دی اور انہوں نے کہا کہ کس طرح سے اسرائیل نے ظلم کرا ہوا ہے اور ان کے تمام راستے بند کر دی ہیں یہاں تک کہ ان کو نکلنے بھی نہیں دے رہے اور جو لوگ نکل رہے ہیں ویسے تو کہہ رہے ہیں نکل مکا نہیں کریں آپ انخلا شروع کریں لیکن جو انخلا کر رہے ہیں جو کافل ہیں اور یہ بھی بتا دوں کہ کافلوں پر بھی حملے کرنا شروع کر دی ہیں اسرائیلی جو فوج ہے اور ان کے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے جو کافلوں پر بھی حملے کرنا شروع کر دی ہیں تقریباً اس کے نتیجے میں بھی دو سو افراد جو ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق شہید ہو چکے ہیں تو میں صحافی کی بات کر رہا تھا صحافی بھی جو ہے ویڈیو بنا رہے تھے انہوں نے بتایا کہ ان کے پیچھے سے بم کے آوازیں آ رہی تھی تو ایک دم پھر کوئی بم کے آواز آئی اور وہ ایک دم اندھیرہ چھا گیا اور بعد میں اطلاعات کے وہ صحافی بھی جو ہے اس میں شہید ہو گئے ہیں تو ایک افسوس نہ آگا کیا ہے اور اسلام ابھی امریکی جو وزیریں خارج ہیں وہ دوروں پر ہیں وہ سعودی عرب گئے اب وہ قطر میں تھے اور قطر کے وزیراعظم نے بھی جو ہے ان کے ساتھی بیٹھ کر انہوں نے جو ہے اسرائیل کی جانب سے جو ظلم و بربریت کی جا رہی ہے اس کا جو ہے انہوں نے مذہمت کی انہوں نے کہا کہ اس طرح انسانی جانوں کو نفصان کسی سورج جو اس عمل کو جو ہے نہیں سرہا جا سکتا تو دوسری طرح اقوام ہوتا تھا کہ جنرل سیکٹری ہیں انہوں نے بھی اس کسی مذہمت کر دی اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے آپ نے جو کہہ دیا اور تقریبا میں نے بتایا کہ جنرل نے جو کہا کہ غزہ کو خالی کر دیا جائے تو غزہ کو اگدم سے خالی کرنا اتنا آسان نہیں ہے ظاہر سے باتیں اتنی بڑی عبادی ہے اور اتنی بڑی عبادی کیسے جو ہے اگدم جو ہے دوسرے شہر منتقل ہو سکتی ہے یا کہیں اور جا سکتی ہے تقریبا تیس لاکھ کی عبادی میں سے سترہ لاکھ افراد جو ہے وہ کیمپوں میں پناہ گزین ہیں اس میں تقریبا جو ہے اس جو ویشیانہ بمباریس میں نوے تعلیم ادارے گیارہ مساجد شہید ہوئی ہیں انیس اسپتال بیس ایمبولنس ہے اور تقریبا بیس سنتیزون اور پچاس میریہ ہاؤسیز بھی جو ہے اس کے نتیجے میں جو ہے تباہ ہوئے ہیں اب اقوام اتہ دا نے بھی کہہ دیا ہے کہ انسانی عبادی کا اتنا بڑا انخلع جو ہے اتنی آسانی سے جو ہے ممکن نہیں ہے بہرحال اب جو ہے سب مضمت کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں لیکن عملی طور پر جو ہے کوئی بھی میدان میں نہیں آرہا حضب اللہ اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے فلسطین کے مسلمانوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اس حالات میں بھی جب ان کے اپنے معصوم بچوں کی وہ لاشے لے کے جو نومولود بچے ہیں ان کو لے کے اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں تو تمام مسلمانوں کے سر مجھ سمیت تمام مسلمانوں کے سر شرم سے جھگ جانے چاہیے اور ہمیں سوچنے چاہیے ہمیں اپنے ایمان پر زور دینے جو شاید ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے بھائیوں کی اس طرح سے مدد نہیں کر رہے جس طرح سے مدد کمی جائی ہے بہلا الاسلامی ممالک کی پاچ کے سربراہ راہیل شریف صاحب کے حوالے سے میں نے کل ایک بات کی تھی تو اب ان تک اگر میرا میسیج جائے تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ خدا رہا مرنا تو ہے ایک دن موت بھرہ کے ایک دن جانا ہی ہے سب نے اور ہم نے بھی چلے جانا لیکن اپنے اللہ کو کیا مو دکھائیں گے میں آتا ہوں اپنی خبر کی طرف جو پی ڈی ایم میں شامل جماعت کے اہم اتیادی مولانا فضل ایمان صاحب کی بات کہا مولانا فضل ایمان صاحب نے کل بڑا طلب بیان دیا مولانا فضل ایمان صاحب نے کہا کہ ہم پکڑیاں سروں کو جھکانے کے لیے نہیں سر اونچا کرنے کے لیے پہن کر آئیں اب مولانا فضل ایمان صاحب نے کہا کہ ہمیں جو ہے زور جبر سے جو ہے سیاست سے دور رکھا جا رہا ہے اور ہمیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر اس طرح کا عمل کیا گیا تو یہ اچھا نہیں ہوگا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کسی عمل سے جو ہے ملک میں جو ہے ایک جو معیشت جو بہتری کی طرف آ رہی ہے اس میں کوئی رکاوٹ آئے یقین مولانا فضل ایمان صاحب کا یہ بڑا خطرناک یہ بیان ہے کہ ہم نہیں چاہتے ملک میں جو معیشت صحیح رہا پر چل رہی ہے اس معیشت میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ آئے اب انہوں نے دو ٹوک پیغام دے دیا ہے تمام لوگوں کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر ہمیں زور جبر سے اگر سیاست سے یا پارلیمنٹ سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتائی اچھے نہیں ہوگی یقین مولانا فضل ایمان صاحب کا یہ بیان ایک ڈائریک جنوری میں الیکشن ہو رہے ہیں جب پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جنوری میں جو ہے کافی علاقوں میں بربباری ہو رہی ہوگی تو یہ اس طرف ایک مولانا فضل ایمان صاحب کی سیکنڈ ہے بات کہ وہ نہیں چاہتے کہ جنوری میں الیکشن ہو اور ان کو خطشہ ہے کہ جنوری میں الیکشن ہو تو جی وائی کو جو ہے کسی طرح سے پیچھے کیا جائے گا جا ان کی نشستیں کم کی جائیں گی تو اب بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی اور بہت ساری خبریں ہیں تو ٹائم کم ہے تو اس لیے میں بہت کم بات کرتا ہوں مین پوائنٹس بتاتا ہوں تو انشاءاللہ اپنے ویلوگ میں میں تفصیل کے ساتھ مولانا فضل ایمان صاحب کی جو بات ہے اس پر کو سامنے رکھوں گا تب تک کے لیے جو ہے مجھے یاد دیجئے انشاءاللہ اگلے ویلوگ مزید خبروں اور نئے تجزیریں پھر حاضر ہوتا ہوں تب تک کے لیے جات دیجئے اللہ حافظ